پاکستانی حکام نے تصدیق کی ہے کہ توہین مذہب کے مقدمے میں سپریم کورٹ سے بری ہونے والی مسیحی خاتون آسیہ بی بی ملک چھوڑ کر جا چکی ہے ہم جائزہ لیں گے کہ کیا پاکستان کے ادارے اس نوعیت کے حساس مقدمات کے لیے تیار ہیں اس کے علاوہ سیربین میں آج یہ بھی شامل ہے ایران کے صدر حسن روحانی نے مغربی ممالک کو متنبہ کیا ہے کہ اگر جوہری معاہدے پر عمل درامت نہ ہوا تو ایران چھے ماہ میں یورینیم کی افسود کی شروع کر دے گا اور جنوبی افریقہ کے عام انتخابات میں آج ووٹ ڈالے جا رہے ہیں ہم نسلی امتیاز سے پاک جنوبی افریقہ کے بانی نیلسن منڈیلا کے لندن کے ایک خصوصی دورے پر نظر ڈالیں گے آپ ہمیں ٹی وی پر دیکھنے اور ریجو پر سننے کے علاوہ ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر بھی فالو کر سکتے ہیں آپ بی بی سی اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں پاکستانی حکام کے مطابق توہین مذہب کے مقدمے میں سپریم کورٹ سے بائزت بری ہونے والی مسیحی خاتون آسیا نورین پاکستان سے چلی گئی ہیں پاکستانی دفتر خارجہ اور وزارت اطلاعات کے ذرائع نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے آسیا بی بی کی روانگی کی تصدیق کی توہین مذہب کے الزام میں سزائے موت پانے والی آسیا بی بی نو سال قید میں رہی آسیا بی بی کے کیس پر آواز اٹھانے پر جنوری دوہزار گیارہ میں پنجاب کے گورنر سلمان تاثیر کو انہی کے محافظ ممتاز قادری نے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا تھا اکتوبر دوہزار اٹھارہ میں سپریم کورٹ نے آسیا بی بی کے خلاف الزامات کو غلط قرار دیتے ہوئے انہیں بری کر دیا اور موجودہ چیف جسٹس آصف سید خوصہ نے تفتیش میں قانونی خامیوں کی نشاندہی کی اور جنوری دوہزار انیس میں ان کی بریت کے خلاف دائر کی گئی نظر سانی کی اپیل مسترد کر دی آسیا بی بی کے سابق وکیل سیف الملوک نے اب سے کچھ دیر پہلے بی بی سی کو بتایا آسیا بی بی کوئی پچھلے کوئی سولہ اٹھارہ گھنٹے سے آلڑی کینیڈا میں ہیں اور اس کا مطلب ہے کہ کل کی وہ پاکستان سے جا چکی ہیں چیز بڑی سیف ہے مطمئن ہے ہیپی ہے سب ٹھیک ہے آسیا بی بی کے وکیل نے اس کیس کے فیصلے اور اس کے بعد یوں آسیا بی بی کے ملک چھوڑنے کے بعد ممکنہ رد عمل کے بارے میں کہا یہ وہی ملک ہے نا جہاں انہوں نے کہا ابھی ہم ججوں کو بھی قتل کر دیں گے وکیل کو بھی کر دیں گے یہ تو سارا آن میڈیا ہے تو ابھی یہ کچھ دنوں کے لیے ان کو اندر کر دیا کوئی تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ جنرل باجوا صاحب نے قوم پہ احسان کیا انہوں نے تھوڑا سخت ہاتھ ان پہ رکھا اور تھوڑا سا اس کو کہتے ہیں کہ یہ آگ کے شولے تھوڑی دیر کے لیے رکھے ہیں یہ باہر نکلیں گے پھر آشتہ آشتہ وہی کام چلیں گے اور ان کے علاوہ بے بہا ایسے لوگ وکلا میں بے بہا لوگ ہیں جو ان سے بھی آگے نکلے ہوئے آسیا بی بی کے ملک چھوڑ دینے پر سوشل میڈیا پر بھی بحث جاری ہے نائلہ انائت نے ٹویٹ کی اور لکھا کہ توہین مذہب کے جھوٹے الزام کے بعد ایسے افراد کے لیے پاکستان چھوڑنا ہی بچنے کا ایک راستہ ہے کیونکہ ریاست اپنے لوگوں کی حفاظت کرنے سے منکر ہے اسی طرح بشرا گوھر نے بھی ٹویٹ کی ان نے لکھا کہ شرم کی بات ہے کہ انہیں سیکیورٹی کی وجہ سے ملک چھوڑنا پڑا ریاست کی جانب سے مذہبی انتہا پسندی اور تالبنائزیشن نے ملک کو خطرے میں ڈال دیا ہے اور شیری کہتی ہیں کہ اچھی بات یہ ہے کہ آسیا بی بی آخر کار پاکستان سے چلی گئی بری یہ کہ ایسا قانون اب بھی موجود ہے جو لوگوں پر توہین مذہب کے چھوٹے الزام لگانے دیتا ہے ایسا دوبارہ ہو سکتا ہے اور ہوگا ہم متاثرین کو بیرون ملک بھیج کر اپنے ہاتھ نہیں دھو سکتے اور اسی بارے میں مزید بات کرنے کے لیے اس وقت اسلام آباد سے ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں بی بی سی اردو کی نامانگار فرہد جاوید فرہد سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اتنا وقت کیوں لگا آسیا بی بی کو ملک سے نکلنے میں آسیا بی بی کو پاکستان کی سپریم کورٹ نے اکتوبر 2018 میں جب اس کیس سے بری کیا تھا تو اس کے چند گھنٹے کے بعد ہی ملک بھر کے مختلف حصوں میں ہنگاموں اور احتجاج کے ایک سلسلہ شروع ہوا تھا جو کچھ دن تک جاری بھی رہا تھا تو یہ ہارڈ لائن سیاستدان کہیں آپ کچھ بعض مذہبی جماعتیں کہیں گروپس کہیں ان کی جانب سے خاصا دباؤ تھا تو ایک تو یہ وجہ تھی لیکن دوسری جو بڑی وجہ ہے وہ یہ تھی کہ آسیا نے کس ملک میں جانا ہے ان کی پناہ کی درخواست کس ملک میں جائے گی اور کون سا ملک ایکسپٹ کرتا ہے تو اس پہ بھی ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہو پایا تھا تو یہ دو وہ بڑی وجہات تھیں جن کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ آسیا بی بی کا فیصلہ آنے اور اس کے بعد ان سے ملک سے جانے میں جو تاخیر سامنے ہوئی اس کی یہ دو وجہات نظر آتی ہیں آجر فرہد اس طرح کی حساس معاملات پر جو مقدمات بنتے ہیں ان سے نمٹنے کے لئے پولیس یا عدلیہ کس حد تک تیار نظر آتی ہے آلیہ ایسے مقدمات کو ہم دیکھیں تو ان میں پولیس کی بات کریں یا خاص طور پر لور کورٹس کی ہم بات کریں تو کچھ خاص ہمیں تیار نظر نہیں آتی پولیس کے معاملے میں آپ دیکھیں کہ جب وہ ایسے کیسز موجود ہیں کہ جب پولیس تفتیش کرتی ہے تحقیق کرتی ہے تو اس میں بھی اس کا جھکاؤ جو ہے وہ عام طور پر ان افراد گروپس کی طرف ہوتا ہے جنہوں نے یہ الزام لگایا ہوتا ہے عدالتیں جو لور کورٹس ہیں وہ بھی اسی ماحول میں کام کر رہی ہوتی ہیں تو ان کی جانب سے بھی جو فیصلے ہیں وہ اسی تحقیق کی بنیاد پر ہوتے ہیں نہ کہ اس تحقیق میں سے نقص نکالے جائیں جیسا کہ آسیہ بی بی کی کیس میں بھی اگر ہم سپریم کورٹ کی ججمنٹ دیکھیں تو بڑے واضح انداز میں اس میں پولیس میں جو تحقیقات تھیں ہیں جو لور کورٹس کے جو فیصلے آئے ان میں جو خامیاں تھیں ان کی بڑی واضح انداز میں نشاندہ ہی کی گئی ہے تو پولیس اور لور جیوڈیشری خاص طور پر ہمیں ابھی تیار نظر نہیں آتی پاکستان میں کوئی اتنے حساس مقدمات کو ڈیل کرے اچھا فرد آسیہ بی بی کیا اگر ہم کیس دیکھیں تو انہوں نے اپنی زندگی کے بہترین سال جیل میں گزار دی اس طرح کی بینصافی نہ ہو کیا اس کے لئے کچھ کیا جا سکتا ہے آلیا یہ صرف بلاسفومی ہی کے مقدمات نہیں ہیں بلکہ پاکستان کی جیلوں میں کئی دیگر مقدمات میں بھی کئی ایسے افراد قید ہیں ہم نے ایسے کیسز دیکھے جہاں پندرہ بیس سال جیل میں گزار دی اور اس کے بعد پتا چلا عدالت نے یہ فیصلہ دیا کہ یہ تو ان کو بری کر دیا گیا ایسے افراد کو یا ایسے کیسز بھی آئے جہاں فانسی دے دی گی ملزم کو اور فانسی کے بعد عدالت نے بتایا کہ یہ جو ہیں یہ بے گنات ہے تو اس طرح کے مقدمات تو موجود ہیں صرف بلاسفومی ہی نہیں ہے لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں مس کیریج آف جسٹس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کی کمپنسیشن کے لیے کسی قسم کے قوانین اس وقت ملک میں موجود نہیں ہیں اسلام آباد سے فرح جاوید ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ پاکستان کی دوسرے بڑے شہر لاہور میں صوفی بزرگ داتا گنج بخش کے مزار کے باہر ہونے والے دھماکے میں کم از کم نو افراد حلاق اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں پنجاب پولیس کے مطابق یہ ایک خودکش حملہ تھا جس میں داتا دربار کے باہر سیکیورٹی پر معمور الیچ فورس کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا تفصیل کے ساتھ عمر دراز پاکستان کے دوسرے بڑے شہر لاہور کو آج صبح ایک مرتبہ پھر دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا لاہور کے بلکل سینٹر میں واقع داتا دربار کے سامنے پولیس کی ایک گاڑی کو دھماکے سے اڑایا گیا پولیس کا ماننا ہے کہ یہ ایک خودکش دھماکہ تھا اور اس کا نشانہ پولیس ہی کی گاڑی تھی داتا دربار کا مزار پاکستان کے بڑے مزاروں میں شمار ہوتا ہے اور اس میں تقریباً ہر وقت لوگ موجود رہتے ہیں تہم پولیس کا ماننا ہے کہ داتا دربار اس مرتبہ خودکش دھماکے کا نشانہ نہیں تھا لوگے چند سال قبل داتا دربار ہی کو خودکش دھماکے کا نشانہ بنایا گیا تھا جس میں کئی حلاکتیں بھی ہوئی تھی اس مرتبہ پولیس کا ماننا ہے کہ پولیس ہی خودکش دھماکہ تھے اس وقت کاؤنٹر ٹیرزم ڈپارٹمنٹ کے اہلکار یہاں سے شواہد اکٹے کر رہے ہیں تاہم ان کا ماننا ہے کہ ابتدائی ایویڈنس جو انہیں ملی ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایک خودکش دھماکہ تھا تاہال یہ جاننا باقی ہے کہ خودکش بمبار یہاں تک پہنچا کیسے اور اس دھماکے کے پیچھے کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے لاہور سے عمر دراز ہمارے فیس بک پیج پر آئیں وہاں آپ کو ویڈیو ریپورٹس تدسیہ اور اہم خبریں سب ملیں گے پاکستان اور دنیا بھر سے تاثر ترین خبروں کے لیے ہمیں ٹویٹر اور انسٹیگرام پر فالو کریں ہمارا ہینڈل ہے اٹ بی بی سی اردو بی بی سی اردو کے پروگرام سیر بین میں آگے چل کر ہم آپ کو دکھائیں گے نسلی امتیاز سے پاک جنوبی افریقہ کے بانی نیلسن منجیلا کے لندن کے علاقے برکسٹن کے خصوصی دورے کی ایک جھلت بی بی سی اردو کی پروگرام سیر بین میں ایک بار پھر خوش آمدید میں ہوں آلیا نازکی اور اب وقت ہوا ہے سوشلستان کا آئیں دیکھیں بی بی سی اردو کے سوشل میڈیا پیجز پر آج کیا کچھ چل رہا ہے سب سے پہلے آپ کو لے کر چلتے ہیں فیس بک اچھے سوچیں جنگل میں زخمی تین دعوان مل جائے تو اسے بچایا کیسے جائے خیبر پختونخواہ میں وائل لائف کے ادارے نے پچھلے دو سال میں ملک کے مختلف حصوں سے چھے تین دعوان کو بچایا ہے جن میں سے ایک مادہ حامل بھی تھی آسان کام نہیں ہے بہت ہی دلچسپ ویڈیو ہمارے فیس بک کے صفحے پر لگی ہے آپ بھی آئیں اور ضرور دیکھیں اس کے بعد ٹوٹر رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی باتیں شروع ہو جاتی ہیں دانت پرش کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے آپ اپنا تھوپ نگل نہیں سکتے غلطی سے کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان سب میں کتنی حقیقت ہے اسی بارے میں ہمارے ٹوٹر ہینل نے یہ سٹوری ٹوٹ کی ہے آپ بھی آئیں اور ضرور پڑھیں پھر آپ کو لے کر چلتے ہیں انسٹرگرام یہ پوسٹ دیکھیں سنڈریلا کی کہانی تو آپ نے سنی ہوگی لیکن میٹ گالا کی سنڈریلا کو دیکھا نہیں دیکھا تو آپ کو پتا ہے آپ کو کیا کرنا ہے ہمارے انسٹرگرام پیج پر آنا ہے اور یہ پوسٹ خود دیکھنی ہے آخر میں آپ کو لے کر چلتے ہیں یوٹیوب اگر میری طرح آپ کو بھی ہوای سفر سے ڈر لگتا ہے تو یہ تصویر شاید آپ کو پسند نہ آئے لیکن جس روسی جہاز نے ہوا میں آگ لگنے کے بعد لانڈنگ کی اس کی یہ ڈرامائی تصویر بی بی سی نیوز کے یوٹیوب چانل نے پوسٹ کی ہے اب تک نہیں دیکھیں اور دیکھنا چاہیں تو وہاں جا کر آپ بھی انہیں دیکھ سکتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ تازہ ترین خبروں کے لیے آپ جب چاہیں ہماری ویب سائٹ پر آ سکتے ہیں یہاں آپ کو دنیا بھر سے خبروں کے علاوہ تدسیے، تفسرے، تصویر اور ویڈیوز بھی ملیں گی پتہ ہے بی بی سی ڈاٹ کام فاروڈ سلاش اردو ایران کے صدر حسن روحانی نے برطانیہ، فرانس، جرمنی، چین اور روس کو ساٹھ دن کی محلت دیتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ اگر امریکہ کی اقتصادی پابندیوں کے بارے میں کچھ نہ کیا گیا تو ایران سن 2015 میں تیہ پانے والے جوہری معاہدے کی بعض شقوں کی پابندی کرنا پند کردے گا امریکہ اور پانچ دیگر عالمی طاقتوں کے ساتھ ہونے والے ایران کے جوہری معاہدے سے امریکہ یک طرفہ طور پر الگ ہو گیا تھا اور اس کے بعد ایران پر سخت اقتصادی پابندیاں آئیت کر دیں تفصیل کے ساتھ فراز حاشمی صدر حسن روحانی کا کابینہ سے خطاب برای راست ایرانی ٹی وی پر نشر کیا گیا جس میں انہوں نے اعلان کیا کہ اگر آئندہ ساڑھ دنوں میں برطانیہ فرانس جرمنی چین اور روس نے ایران کے تیل اور بنکنگ کے شعبے کو اقتصادی پابندیوں سے بچانے کے لیے کچھ نہ کیا تو وہ یورینیم کی افزودگی کی صدق کو پڑھا دے گا جہری معاہدے کے تحت ہم نے یورینیم کی افزودگی کو تین آشاریہ چار فیصد تک رکھنے پر اتفاق کیا تھا ہم اب اس شک کی پابندی نہیں کریں گے اور اب یورینیم کی افزودگی کی کوئی حد نہیں ہوگی حسن روحانی نے ان ملکوں کو خدود بھی ارسال کیے ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ وہ معاہدے کی بعض شکوں پر عمل درامت روک رہا ہے اور افزودہ یورینیم اور بھالی پانی کی دوسرے ملکوں کو فروخت بند کر رہا ہے بے شک جو پیغام ہم نے پانچ ملکوں کو بھیجا ہے ہم نے بڑے واضح الفاظ میں لکھ دیا ہے کہ جن اقدامات کا اعلان ہم نے آج کیا ہے ان کی بنیاد پر یہ معاملہ اقوام مرتحدہ کی سلامتی کونسل میں اٹھانے کی کوشش کی تو ایران کا رد عمل بہت شدید ہوگا میں نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ ایران اس شدید رد عمل کے طور پر کیا کیا اقدامات کر سکتا ہے ادھر ایران کے وزیر خارجہ جاویز ضریف نے ماسکو میں روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف سے ملاقات کی اس ملاقات میں ایران پر اقتصادی پابندی کے معاملے پر تفصیل سے بات ہوئی ملاقات کے بعد اقبال نویشن سے غیر رسمی بات کرتے ہوئے جاویز ضریف نے کہا کہ ایران جوہری معاہدے سے الہت کی اختیار نہیں کر رہا سن 2015 میں ایران اور امریکہ سمیت پانچ عالمی طاقتوں کے درمیان ایران کے جوہری پروگرام کو محدود رکھنے کا ایک معاہدہ تیہ پایا تھا اس معاہدے کے بعد امریکہ نے ایران پر آئید اقتصادی پابندیاں اٹھانے کا اعلان کیا تھا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ سال یک طرفہ طور پر اس معاہدے سے نکلنے کا فیصلہ کرتے ہوئے ایران پر دوبارہ اقتصادی پابندیاں آئید کر دین تھیں جنوبی افریقہ میں جہاں پچیس سال پہلے نسل پرستی کے دور کا خاتمہ ہوا تھا آج چھٹے عام انتخابات ہو رہے ہیں حکمراجمات افریقن ناشنل کانگریس کو پہلی مرتبہ سخت مقابلے کا سامنا ہے جنوبی افریقہ میں جمہوریت کے روح روان نیلسن منڈیلا تھے جو نسلی امتیاز اور اقلیتی حکمرانی کے خلاف لڑنے کی پاداش میں ستائیس برس تک قید رہنے کے بعد ساری دنیا میں ظلم اور جبر کے خلاف جد و جہد کی علامت بن گئے تھے تئیس سال پہلے انیس سو چھانوے میں جب صدر منڈیلا برطانیہ کے اپنے پہلے دورے پر آئے تو لندن میں سیاہ فام آبادی کا محلہ برکسٹن ان کی مصروفیات میں سر فہرس تھا سلیم قاضی دکھا رہے ہیں نیلسن منڈیلا کے تاریخی دورے کی ایک جھلک برکسٹن جنوبی لندن کا ایک ایسا محلہ جہاں سیاہ فام برادری کی ایک بہت بڑی تعداد آباد ہے اور نسلی تشدد کی اس کی اپنی ایک تاریخ ہے لیکن یہی وہ آبادی ہے جس نیلسن منڈیلا نے اپنے پہلے دورے برطانیہ میں سر فہرس بھی رکھا تھا تین اشروں کی قید سے رہائی کے بعد وہ برطانیہ آئے تو سلک کی اپنی مخصوص کمیز پہنے وہ ولی اہد شہزادہ چاس کے ہمراہ برکسٹن گئے تھے اور برکسٹن میں دس ہزار سے زیادہ لوگ اس شخص کی ایک جھلک دیکھنے کو جمع تھے جس کا جنوبی افریقہ میں صبح آزادی کے لیے کسی سے بھی زیادہ بڑا کردار تھا آسمان کو چھوٹی آوازوں میں لوگ انہیں ہیرو اور ولی کہہ کر پکا رہے تھے اس وقت انہیں صدر بنے صرف دو برس گزرے تھے اور انہوں نے ساری دنیا کو اپنے مخصوص انداز سے جسے مدیبہ کا جادو کہا جاتا ہے اپنے سہر میں جکر لیا تھا میں مہینوں سے یہاں آنے کا منتظر تھا یہاں آنا حقیقتہ نے خواب پورا ہونا ہے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ برطانیہ خصوصاً لندن اور لندن کا برکسٹن کا یہ محلہ دراصل نسل پرستی کے خلاف جد جہد کے دھڑکتے ہوئے دل کی معنی تھا اور مجھے یہاں اس جگہ کھڑے ہو کر جو کچھ آپ نے کیا اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بہت خوشی ہو رہی ہے نیلسن منڈیلا کو برکسٹن آئے 23 برس ہو رہے ہیں لیکن ان کے دورے کا ذکر آج بھی بہت سے لوگوں کو 25 برس پیچھے لے جاتا ہے نیلسن منڈیلا کی تاریخی دورے کی ایک جھلک آخر میں آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ آج کے سیبین کا بڑا موضوع تھا توہین مذہب کی مقدمے میں بائزت بری ہونے والی آسیہ بی بی کا ملک سے چلے جانا پاکستان میں حکام نے تصدیق کی ہے کہ آسیہ بی بی پاکستان سے چلی گئی ہے آسیہ بی بی نو سال قید میں رہی جس کے بعد سپریم کورٹ نے ان کو بری کیا آسیہ بی بی کے کیس پر آواز اٹھانے پر جنوری 2011 میں پنجاب کے گورنر سلمان تاثیر کو انہی کے محافظ ممتاز قادری نے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا تھا آسیہ بی بی کے وکیل کے مطابق اب وہ کیانیڈا پہنچ چکی ہیں اور محفوظ ہیں آپ اگر چاہیں تو مجھ سے اور ہمارے دیگر ساتھیوں سے ٹوٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹوٹر ہینڈل ہے آسیہ بی نو سال قید میں اتنا ہی آپ چاہیں تو ہم سے ہمارے فیس بک اور ٹوٹر پیجز پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں کل پھر حاضر ہوں گے تب تک تازہ ترین خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ بی بی سی ڈاٹ کام فاروڈ ساش اردو دیکھتے رہیے آلی ناسکی کو اجازہ بیچ